یا تعدور منتر تو چوتھا چلنہی نہیں ہے تک گاہتر منتر کو جبتے سے فائدہ بھی کیا ہوگا اب تمہیں یہ کوئن سمجھا ہے کہ کیسے سمجھو اور تم گاہتر منتر جبتے رو اور جنگی انترین دو پرشن کر دو پانچ پرشن کر دو سارے منتر اس پرکار شکار ساتھ رکھ سیون نے کلت کر دیئے کلت کا منتر کوئی ایک اکثر ہٹا دیا ہمارے پورجوں نے کوئی اکثر جوڑ دیا بس اب جنگتے رو ویٹے ویٹے منتر کوئی اچھات کرتے رو وہ ہے ہی نہیں بات یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں تب سمجھ میں آئے گی جب تم شریر کے تفستہ میں چلے جاؤ دیکھ گئے تفستہ سے نہیں پکٹ پاؤ اور شریر کے تفستہ میں جانے پر یہ ساری سمجھ سیاں تمہارے مٹ جائے اور تب ہو سائے گا کہ یہ بھگوان شب پورے شریر میں سماعیت ہو سکے وہ سریر کا ہمارا پورا سریر کا انگ انگ ایک تیجس بھی ہو سکے چیتندی ہو سکے جاگرت ہو سکے پورتہ پرابط کر سکے سیچتہ پرابط کر سکے اگر ویسا نہیں ہے اس دے کے تھی جرورتی کیا ہے اور یہ دے ہے تمہاری تمہیں وشواس نہیں ہو تمہیں ایکسپریمنٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تم پانت دن سلام مت کری اتنی بدبو آنے لگ جائے گی پانت دن سلام مت کری بس پانی مٹ ڈالی دیکھ لیجی آپ سریر یہ تمہارا دے ہے گائے کی چمڑی تو پڑی رہے تو مہینے بعد تب بدبو نہیں آتی اس میں تمہارا سریر مرنے کے بعد میں دو گھنٹے پڑا رہے تو بدبو اتنی آ جاتی ہے کہ پڑوس بڑا رہ نہیں سکتا وہ کہے گا اب کیا تمہارے پیتا جی سمسان میں دے دیں اور تمہیں جلدی 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 جلال نہیں جلال بڑو آئی دو گھنٹے بعد بھی اس میں طاقت نہیں اس دے میں تمہاری کہ وہ رہ سکے یہ طاقت تمہارا دے اس کی تم لکس لگا رہے اور پریم لگا رہے اور پاؤڈر لگا رہے اور بہت اپنے آپ کو شروع کر رہے اور پھر کالر جیٹکٹیوی میرے پاس آ رہے وہ گھر کیا ایسے اس دے کو سمانے سے کچھ نہیں ہو پا ہے وہ سریر میں جانے کی جلدی جلدی اور پر سیدنٹ کے اس چوتھے سلوک اگر پورے سیور میں تین کے سیور میں اگر میں تمہیں دے سے سریر میں بھی لے جا سکا تو تمہارے پچھتر سال کی تبشیہ اپنا آپ پر پھون ہو جائے گی کیونکہ پچھتر سال تبشیہ کی اس پر سلوک میں تب جا کر کہ یہ گیاں یہ چیتنا اس کو تپ ہوئی اگر میں پورے پچھتر سال تے تمہیں کچھ بھی نہیں دوں اور چھنٹروں سال میں اگر اتنے ہی کر دوں تب بھی تمہارا اتنا ہی رینڈ میرے اوپر رہے گا یا میرے رینڈ تمہارا اوپر رہے گا کہ میں نے پچھتر سال کی تبشیہ کو آپ کو دی یہ معمولی بات نہیں ہے دے سے سریر میں لے جانے کیلئے معمولی بات نہیں ہے پرتے کے بسکی بھی بات نہیں ہے سمبھل نہیں ہے مادوں میں نہیں ہے تو کرے گا کیسے کیسے دے سے سریر میں لے جائے گا یہ ہے کہ کریا ہے اپنے آپ میں کلمرسن ہے بدلنے کی کریا ہے اور ہوگا تو آپ کو صرف دکھائی دیں گے گارنٹی کے ساتھ دکھائی دیں گے بھگوان شیو کا پورا بگرہ دکھائی دیں گے کسی ملنگی نہیں ان کا چہرہ ان کی سانت مدرہ ان کی اپنے آپ میں سمسان کی مدرہ جو ساسکر میں ورنیت ہیں وہ بھگوان شیو اپنے آپ پونت تو روپ میں تب تمہیں میسل سوگا کہ یہ شیو اپنے آپ عدبوت ہے انیورچ نہیں ہے اس لئے ان کو دیو نے کہا ہے مہا دیو کہا ہے یہ ضرور کوئی بات ہے اور یہ ایک پڑاو سے دو سے پڑاو جیون میں سات پڑاو پرابط کر لینے چاہیے دے کے بعد میں ایک پران پران کے بعد میں آتما ابھی کئی سٹیج ہے ساتھ بھو بھوا سوا مہا جنہ ستیم بھئی گارتی منتر کی ساتھ بھئی کنلے کے ساتھ دھڑا پر مولادھار سہسا سادشتھان انہا چکر بھئی چکر ساتھ وہ شریر کو ایک ساتھ اندر جانے کی قریہ ہے یہاں سے اترکا کہ اوپر نکل نہیں جاتی سب مگر ان کو گیان تھانی سے لکھ دی آپ کو گیان نہیں آپ بھی ایک گھنٹ اور لکھ دیجی اس میں نمی چھوڑی بات کیا ہے اور لکھا ہوا ہے اندوستان میں پرامانک اندوستان ہمارے اتنا گھٹیا کام ہے کہ جس نے لکھ دیا کوئی چھپ گئی وہ صحیح آپ چاہے چھیک ہو چلاؤ یہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھ لکھا ہوا ہے نہیں بس وہ پرامانک لکھا ہوا پرامانک تم چیخو کے وہ پرامانک نہیں ہے میں چلاؤں گا پرامانک نہیں ہے مرد جو لکھا ہوا ہے دیکھ لیں اکھوار میں صفحہ آپ نے ایک سوالی ہے اندوستان ہی باتی گروہ ساڑھ تین آنٹے دیئے ہوئے بیٹھئے اب میں چھاپ دوں کتا یہ بات سے سر یہ ساڑھ تین آنٹے اتنا پراپت ہوئی وہ یہ کہ ہم دیہ سے سلیل میں چلے جائیں جائیں گے تو اپنے آپ پر دیوی دسم پراپت ہونے لکھ جائیں گے پھر سنکرہ چاری جو بول رہا ہے شیوو ہم سنکرو ہم تب پھر آپ بھی بول پائیں گے میں تمہیں ایک مول چند سے شیوو ہم بنا دوں تمہیں حلیقیسن سے سنکرو ہم بنا دوں تو یہ میری بہت بڑی اپلپ دی ہے یہ تمہارے لکھر بہت پڑا ایرین ہے کہ اگر میں ایسا کروں اور میں ایسا مجھے کرنا ہی ہے جدی آپ کھڑے ہیں اور جدی آپ ہیں نہیں میرے سامنے اوپس ہی نہیں ہوں گے کھڑی سری لے کر کھڑے ہونے سری نہیں ہوگا وہ کہا وہی پسند کو کہا اس نے کہ شیوو تم سمر پت تم اس نے صبح جب میں تمہیں بات کہی تھی کہ تم ندی کی طرف بہت ہوں ایک دم رکھو نہیں تمہیں بہار کر دائیں بیچ میں چار آدمی کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوں گے تم کہوں اندھے ہو جاؤ بہر ہو جاؤ تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے گا اگر سمرپن کرنا ہے اور وہ دیکھ سوچت کے سمرپن کرے تو سمرپن ہوا ہی کیا پھر سمرپن نہیں ہو سکتا ایک بار اکبر جب دو پر کے بارہ ایک بچ گئے تو پانچ بار نماز پڑھتا تھا تو بارہ بجے اس نے ایک چادر کی چھائی بیر بل ساتھ میں تھا بیٹھتے کے اللہ اکبر رسول اللہ 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 ایک سترہ اٹھار سال کی لڑکی تھی وہ اس نے کوئی تائن دے رکھا تھا اپنے پریمی کو کہ بارہ بج کے پاندرہ منٹ تک نہیں آئی تمہیں چلا جاؤں گا کرم پھوٹی تیرے پھرنے ہی روئی لوں گے اب بارہ بج کے بارہ منٹ ہو گئے بھاگ کیوں بھی گھر سے نکلی نکلتی بھی ایک دم سے تیجیس چلتی وہ تیجیس چل رہی تھی در دیکھ رہی تھی کون دیکھے نہیں اور اس کی چادر بچھی ہوئی تھی ساڑے پام رکھتی چلی گئی تو اکبر کی بڑا خرصہ ہے یہ سالی کون لڑکی چادر پھتی وہ چلی گئی اس پریمی سے ملی پاند سا دیس منٹ بات کی لیٹنگ بیٹنگ پوری کی پھر لٹی تو اس کے پام دیمی دیمے چل رہے تھے کہ یہ تو اتاو نہیں تھا اس چادر کے پاس میں جو نکلنے لگی تو اکبر نے اس کے ساڑھی کپڑھا پکڑا ہے تمہیں دکھائیں نہیں دے رہا ہے اس کے اوپر چادر کے پاہم رکھے چلی گئے اس نے کہا کہ میں تو اپنے پریمیس سے ملنے کے لیے اتنی پاگل سی ہو رہی تک دکھائی دینی رہا تھا پر تم کیا کر رہے تھے تمہیں کیسے مانو پڑھا کہ میں پاہم رکھے گئی تمہیں بھگوان کے پاس ملے ہوئی تھی تمہیں بھگوان کے پاس تھا ہی نہیں تمہیں مجھے دیکھ رہے تھے کہ میرے پاہم کہاں پڑھے ہیں کہاں ہوں مجھے تو معلوم نہیں تمہیں چادر کیسی ہوئی ایک نہیں ہے سمرپر اپنے آپ اندہ ہوتا ہے سمرپر اپنے آپ بہرہ ہوتا ہے لین ہو جانے کیا آپ نے آپ میں کچھ دکھائی چادر دکھائی نہیں دیتی اس کو اکبر دکھائی نہیں دیتا اس کو بھا ایک لقش ایک مندو ایک چیز دکھائی دیتی ہے کہ ملنا ہے جا کرتے اور میں کھڑا ہوں اور تم ملی نہیں سکو اب کیا کریں گے بیڈ بار چلو کل اپنے کسیں گے آجائیں پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے سنبھو نہیں ہو سکتا اور میرے پاہم پکڑنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا میں تک کلیا سکھا رہا ہوں ندی کو کس نے سکھایا نہیں ہے کہ سمرپر ملنے کے لیے بہت تیجز دوڑنا چاہیے ندی اندر ایک سمرپر ہے بس وہاں پہنچنا ہے بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں رکاوٹت ہے وہ بہری ہے وہ دیکھتی بھی نہیں وہ بھاگتی ہے بھاگتی ہے تب وہ اپنے آپ میں ایک سمر بن جاتی ہے گھنگا کا پانی ایک چھوٹی سی ندی کا پانی سمر بن جاتا ہے سمرو ہو گئی دیوتہ اور دیوتہ بن جاتی ہے یہ جیون کی کلیا ہے آشت جیون کی کلیا ہے بہنہ بھی جیون کی کلیا ہے اس لیے وہ کہا ہے کہ اپنے آپ میں پورن تا سیوٹم شیوار سمرپتم مٹا دیجئے اپنے آپ کو جب مٹ جانے کی کلیا ہوگی جب بیج اس جمین میں ڈالا بیج میں تو کتنا ہے اتنا سا بیج تھا پر وہ مٹا دی اپنے آپ کو بیج نے سوچا جو بھی میرا ہوگا تو ہوگا اور جب ایسا نسچے کر کے جمین میں گڑ گیا تو ایک دن مشاہ البرٹ ورکشے بن گیا چاہے دس سال بعد بنا چاہے پندر سال بعد بنا میں بھی ایک بیج تھا تمہارا طرح تم سے بھی زیادہ بیتن اور اس جمین میں گڑ گیا اس سادنہ میں نہ پتنی دیکھیں نہ پتا دیکھیں نہ ماں دیکھیں نہ بھائی نہ زمن دی کچھ دیکھا ہی نہیں دیکھا جائے گا جو کتنی ہوگا یا تو بیج گل جائے گا اندر ختم ہو جائے گا یا بیج بیشال ورکشے بن جائے گا کن کچھ ہوگا جرور کھالی بیج نہیں رہے گا اور میں آپ کے سامنے ہوں جس کی چھایا کے نیچے کم سے کم دو جار دو سو پانسو بیٹھ رہے گا تم بھی ایسا ورکشے بن سکتے ہو بن سکتے ہو جدی سمرپن ہوگا مٹانے کی کلیہ ہوگی اپنے آپ کے تم سوچھے میں بیج ہوں میں مٹ جاؤں گا تو کیا فائدہ اور پھر ابھی رک جاؤ تو کبھی ورکشے نہیں بن سکتے کچھ نہیں ہو سکتا اس لئے اس نے اس گروہ نے جب اس کو کہا اس ورکشے بن سمرپتتون سادکتون ششتون پھر سادنا ہے پھر ششتہ ہے یہ جیون کی سٹیج اپنے آپ میں دیش سے شریر میں جانے کی کلیہ ہے اور میں نے ابھی تم سے ورکشے کیا ہے کہ میں تمہیں دیش سے شریر میں لے جانے کیلئے سمرت ہوں چمتا بان ہوں کوئی بھی آدمی چلیج لے سکتا ہے اپن تو کھلا بولتے ہیں گبراتے ہیں ہی نہیں بچھل جو دینی گبرائے گا وہ جو پون ہوگا چاہے اجین ہو چاہے وارانسی ہو چاہے سنیاسی ہو چاہے پندیت ہو چاہے ساسٹر سدھان چاہے شش ہو جب پونتا ہے تو گبرائے گی آدھی آدھا گھڑا چلکے گا سمپون کمبھو نکروتی شبدم گھڑا بھرا ہوا تو آواز کرے گا ہی نہیں بہت اپنے آپ پنسچن دیں کائکی زندہ بھرا ہوا ہے آدھی گھڑا ہے اور آپ اٹھا کے جائیں گے تو چلکے گا پانی باہر بھی گرے گا اندر بھی گرے گا وہ چلکے گا جو چلکنے والے ہیں وہ چلکیں مجھے اس کی چنطہ تو ہے نہیں مگر اتنی کشمتہ ہے کہ میں تمہیں دیہ سے شریح میں لے جاؤں اور لے جاتے ہی آپ کو ایک دم سے ایک پرکاس پیدا ہوگا اندر کا پرکاس جب کشن نے کہا کہ پورا برمانڈ میرے اندر ہے اور جن تو سمجھتا نہیں تم کیا دیکھنا ماں پر تک کیا دیکھ رہا ہے دیکھ میرے اندر دیکھ میں اپنے آپ پر گرات روک ہے میرے موہ بھی دیکھ اور تمہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ تمہارا پورا برمانڈ تمہارا شریح کا اندر ہے وہ سمجھتا ہے یہ شریح لنگ یہ دوارس جوتیلنگ یہ سومنا سب کچھ اندر ہے دیکھنے کی ضرورت ہے اور باہر جا کے دیکھو کہ یہ پتھر کی مورتی ملے گی سمپن کرواؤں گا جو دیش سے سریح میں جانے کی کھلیا ہے آپ صبح چاہ لیں اور کچھ لیں نہیں مگر اپنے پونڈ شمتہ کے ساتھ بیٹھیں بیٹھیں اور آپ اس اندرم کو پرات کریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس گروہ نے پس لند کو سمجھایا ہے ٹھیک اسی اسی کڑی کو یہی ستھان ہے جہاں ستھان پر پس لند نے گروہ نے پس لند کو سمجھایا تھا کہ یہ دیش سے سریح میں جانے کی کھلیا ہے اور وہی آج واپس پانچ جا سال بعد چھن آ رہا ہے وہی چھن جب ایک گروہ واپس اپنے شرح کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دیش سے سریح میں لے جاؤں گا لے جاؤں گا تب تم صفیت تو پرات ہوگا تب تم صفیت کو اپنے آپ میں اپنے سامنے دیکھ پاؤگے تب ہی تم صفیت منا سکھوگے صفیت منا ہی نہیں سکتے اور کل تمہارا جیون کا اردو گامی پہلا قدم ہوگا اور میرے جیون کا آنندہ کا پہلا قدم ہوگا جب تم جیون میں اس کھن کو پراپت کر سکو جو میں دے سکوں اور تم پورنے تاک ساتھ پراپت کر سکو میں آپ کو ایسا یادہ شاہد ہوں لے جیونے آپ کو ک PLAY سکتے 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 موسیقی موسیقی